ہریاناوی دلے سکسا بورڈ کے بارویں کقسا کے چھاتروں کا ایک اپریل دو ہزار چوبیس کو ہسٹری یعنی کی اتحاس ویسے کا ایکزام ہے اور اس ویسے کی تیاری کروانے کے لیے آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر سیمپل کوشن پیپر دکھاؤں گا اور اس کو سول کرواؤں گا تاکہ آپ اپنے بورڈ ایکزام کے اچھے سے تیاری کر سکیں کیونکہ سیمپل پیپر سے آپ کے کم سمیہ کے اندر امپورٹنٹ کوشنوں کے تیاری ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ کون سے امپورٹنٹ کوشن ہیں کون سے کوشنوں کی آپ کو پہلے ریویزن کرنی چاہیے یہ تیاری کرنی چاہیے تو ایسے چھاتروں کو سیمپل پیپروں کی تیاری کرنی چاہیے اس سے آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ کون سے کوشن امپورٹنٹ ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ آپ کا کوشن پیپر کیسا آئے گا کیونکہ جو ف فورمیٹ کے ساتھ آپ کا کوششن پیپر آئے گا اب میں آپ کو کوششن پیپر دکھاتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بی ایس ای ایچ یعنی کی بورڈ آب سکول ایجوکیشن ہریانہ پریکٹس پیپر مارچ دو ہزار چوبیس یعنی کی مارچ دو ہزار چوبیس کے ایکزام کے لیے ہے بارویں کقسا کا ہے اتیاز یعنی کی ہسٹری ویسے کا کوششن پیپر ہے اسی نمبر کا پیپر آئے گا تین گھنٹے کا ٹائم ملے گا آپ کو کوششن پیپر سول کرنے کے لیے سب سے پہلے ایم سی کیو والے کوششن آئیں گے ایک ایک نمبر والے ٹوٹل کوششنوں کے جو سنکھا ہے وہ اکیس ہے یعنی کی اکیس نمبر کے ایک ایک والے کوششن آئیں گے پہلا کوششن ہے اس کے اندر موہن جودڑوں کس ندی پرستیت ہے تو موہن جودڑوں جو ہیں سندھو ندیب کے اوپرستیت ہے اور ایسا ہی کوششن ایک اور ہے ہڑپا کس ندی کے اوپرستیت ہے تو وہ اس کے آنسر میں آئے گا راوی ندی تو موہن جودڑوں جو ہے سندھو ندی کے اوپر ہے کے پاس اور جو ہڑپا ہے وہ راوی ندی تو یہ دونوں کوششن ایمپورٹنٹ ہے اگلا کوششن ہے ہڑپا سبتہ میں ایک انت جل پر بندن ویوستہ کا ساکسے ساکسے کا مطلب ہوتا ہے سبوت کہاں پر آپت ہوئے یعنی کہ ہڑپا جو سبتہ تھی اس سبتہ کے اندر جو ایڈوانس انت کا مطلب ہوتا ہے ایڈوانس اور وارٹر منیجمنٹ جو تھی اس کے سبوت جو ہے کہاں پر ملے تھے تو یہ ملے تھے دھولا ویرا کے اندر یعنی کہ اس سمیں کے اندر بھی جو ہے وارٹر منیجمنٹ سسٹم تھا اس کے بعد اگلا کوششن ہے تیسرا کوششن موریہ ونس کا سنسطح پر کون تھا تو موریہ ونس کا سنسطح پر کانے کی اس ونس کی شروعات کس نے کی تھی چندرگوپت موریہ نے کی تھی تو آپسن سے جو ہے آنسر ہے اگلا کوششن ہے پانچویں ریپورٹ بریٹیس سنسطح میں کب پاریت کی گئی تو یہ کی گئی تھی 1813 کے اندر تو آپسن دے جو ہے آنسر ہے اگلا کوششن ہے انگریجو نے ستی پرتہ پر کب سماپت کیا تھا یعنی کہ ستی پرتہ کے اوپر کب روک لگائی تھی تو یہ لگائی تھی 1839 کو تو آپسن اے جو ہے آنسر ہے آپ کا اگلا کوششن ہے بیہار کے جگدیس پور جس کو آج کے ٹائم پر آرہ کے نام سے جانتے ہیں میں کس نے کرانتی کا نترتب کیا یعنی کہ جب بھارت انگریجو کا گولام تھا تو اس سمعے پر جگدیس پور کے اندر کرانتی کا نترتب جو کرانتی کاری اندولن ہوا تھا تو اس کا نترتب کس نے کیا تھا تو یہ کیا تھا کوور سنگھ نے اوپسن بیہ جو ہے آنسر ہے اگلا کوششن ہے خلافت اندولن کا نترتب کس نے کیا تھا تو خلافت اندولن کا نترتب کیا تھا محمد علی نے تو اوپسن اے جو ہے آنسر ہے اگلا کوششن ہے سویدھان سبہ کے سامنے جواہر لار نہرو نے ادھس سے پرستاو کب پاریت کیا تھا تو یہ تھا 13 دسمبر 1946 کو اوپسن بیہ جو ہے آنسر ہے 13 دسمبر 1946 کو اس کے بعد اگلا کوششن ہے بھارت چھوڑو آندولن مہاتمہ گاندھی کے دوارہ کب شروع کیا گیا تھا تو یہ کیا گیا تھا 1942 اسوی کو 1942 اسوی کو اس کے بعد ہے تری رتن کس دھرم سے سمبندیت ہے تو تری رتن جو ہے یہ بودھ دھرم سے سمبندیت ہے تو آنسر میں آ جائے گا بودھ دھرم اس کے بعد ہے ورن ویوستہ میں پرثم ورگ کون سا تھا یعنی کی جو کاسٹ سسٹم ہے کاسٹ سسٹم کے اندر جو پہلی فرسٹ کلاس کون سی مانی جاتی تھی تو وہ تھی برامن تو آنسر میں آ جائے گا برامن اس کے بعد ہے سنت کبیر کے گروہ کا نام کیا تھا تو سنت کبیر کے گروہ کا نام تھا رامانند اس کے بعد اگلا کوششن ہے کوٹیل ہے یعنی کی جس کو چاڑک کے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کون سا پرسید گرنت لکھا تھا تو یہ لکھا تھا ارث ساستر تو آنسر آ جائے گا ارث ساستر اس کے بعد اگلا کوششن ہے اسوک کے ادھیکانس ابھی لیک یعنی کی جو اسوک کے جو ابھی لیک ہیں ڈیس اور ڈیس لیویوں میں لکھے گئے ہیں تو اس کے آنسر میں آ جائے گا برامی لیپی اور خروشٹی برامی برامی لیپی اور ایک دوسرا ہے خروشٹی خروشٹی لیپی تو ان دونوں کے اندر جو ہیں ابھی لیک لکھے گئے تھے اسوک کے اس کے بعد ہے منو سمرتی کا سنکلن لگ بگ ڈیس سے ڈیس کے بیچ ہوا تو یہاں پر آ جائے گا دو سو اسوی پورو سے دو سو اسوی کے بیچ اس کے بعد اگلا کوششن ہے ویجینگر سامراجی کی ستھاپنا ڈیس اسوی میں ہوئی تھی تو ویجینگر کی ستھاپنا ہوئی تھی تیرہ سو چھتیس کے اندر آنسر میں آ جائے گا تیرہ سو چھتیس اسوی اس کے بعد اگلا کوششن ہے ہمپی نگر ڈیس ندی کے ترپستی تھے تو یہ ہے تنگ بھدرا آنسر میں آئے گا تنگ بھدرا ندی کے کنارے اگلا کوششن ہے ویجینگر سامراجی کا انتیم راجونس تھا تو یہ تھا اراویڈو ارا ویڈو تو اراویڈو جو تھا ویجینگر سامراجی کا انتیم راجونس تھا اس کے بعد اس کوششن کے اندر جو ہے ایک ابھی قطن ہے اور ایک قارن ہے اور اس کے بیس کے اوپر جو ہے آنسر بتانے ہیں اے بی اور سی اور ڈی کے اندر تو ابھی قطن ہے سندو گھاٹی سبتہ کو ہڈپا سنسکرتی بھی کہا جاتا ہے اور قارن کے اندر ہے اس سبتہ کا سب سے پہلا کھوجا گیا سطل ہڈپا تھا اور اسی وجہ سے ہی اس کو یہ دونوں بات true ہے سچ ہے تو اس کا آنسر بنے گا اپسن اے ابھی کتھن اے اور کارن آر دونوں صحیح ہیں اور آر اے کی صحیح ویکھا ہے اس کے بعد اگلا کوششن ہے اس کے اندر ابھی کتھن میں ہے گرو نانک دیو جی نے اپنے انویائی ارجن دیو جی کو اپنے بعد گرو پد پر آسین کیا اس کے بعد کارن میں ہے بابا گرو نانک نے اپنے انویائیوں کو ایک سمودائے میں سنگٹھت کر کے سنگ کے نیم نردھارت کیے تو اس کوششن کا جو آنسر ہے وہ ہے اپسن ڈی کارن آر صحیح ہے پرنتو ابھی کتھن اے صحیح نہیں ہے اس کے بعد اگلا کوششن ہے ابھی کتھن جمیداروں کی سکتی جوتداروں کی طاقت کی اپیکسہ ادھک پر بھاوشالی ہوتی تھی کارن کے اندر ہے جمیدار سہر میں رہتے تھے جبکہ جوتدار گاؤ میں رہتے تھے تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے اپسن ڈی کارن آر صحیح ہے پرنتو ابھی کتھن اے صحیح نہیں ہے اس کے بعد اگلا کوششن ہے کوششن نمبر ٹونٹی ٹو اور یہاں سے سیکشن بی سٹارٹ ہو جاتا ہے سبھی کوششن تین تین نمبر والے ہیں پہلا کوششن ہے مہابھارت کے مہتو پر پرکاس ڈالیے اور اس کے چوئیس میں بھی ایک کوششن ہے چوئیس والا کوششن ہے منو سمرتی گرند کے تین مہتو پر پرکاس ڈالیے دونوں کوششنوں کے آنسر دیکھیں کوششن نمبر ٹونٹی ٹو کا آنسر یہاں پر ہے اور اس کے اندر مہابھارت کے مہتو کے بارے میں بتانا تھا تو یہاں پر پہلا پوئنٹ بنے گا مہابھارت کے اندر جو ہے بھارتی سنسکرتی کے بارے میں اور ہندو دھرم کے بارے میں لکھا ہوا ہے جو وکاس ہوا ہے اس کے بارے میں اس کا لکھا جکھا ہے اور یہ ہے بہو آیامی گرند ہے اس کے بہت سے آیام ہیں ساماج کے سب ہی انگ جیسے راجنیتی دھرم درسن تتھا آدرس کی جھلک ملتی ہے یعنی کہ مہابھارت کے اندر راجنیتی دھرم درسن اور آدرس کی جھلک ملتی ہے یعنی کہ ان سبھی چیزوں کے بارے میں جانکاری یعنی کہ نولیج پرابت ہوتی ہیں اس کے بعد ہے اس میں یود وے سانتی صدگن وے درگن کی ویکھا کی گئی ہے یعنی کہ مہابھارت کے اندر یود کے بارے میں بتایا ہے سانتی کے بارے میں بتایا ہے اچھے گنوں کو اور بورے گنوں کو کے بارے میں ویکھا کی گئی ہے اس کے بعد ہے بھارتی اتحاس کا مہتو پونستروت ہے یعنی کہ بھارتی اتحاس کو جاننے کا مہتو پونستروت ہے مہا بھارت روپک کتھائیں جو ہے سمبوتہ کالپنک ہے اس کے بعد اس کے چوئیس میں بھی کوششن تھا منو سمرتی کے تین مہتو بتانے تھے تو پہلا مہتو ہے یہ ہے تتکالین سماج کے نیموں تتھا پرتھاؤں کا ورن کرتا ہے تتکالین سماج کا مطلب ہے ہی اس سمیہ کا جو سماج تھا تو اس سماج کے اندر جو نیم تھے اور جو پرتھائیں تھے ان کے بارے میں اس کے اندر بتایا گیا ہے منو سمرتی کے اندر دوسرا ہے اس کا پربھاؤ آج بھی ہندووں کی جیون سیلی میں دکھائی دیتا ہے یعنی کہ منو سمرتی کا جو پربھاؤ ہے آج بھی ہندووں کی جیون سیلی کے اندر دکھائی دیتا ہے اس کے بعد ہے منو سمرتی نے سمکالین ساماج کے لوگوں کے درستی کول کے بارے میں بتایا ہے اس کے بعد اگلا کوسٹن ہے کوسٹن نمبر 23 دھرم چکر پرورتن سے آپ کیا سمجھتے ہیں یعنی کہ یہ دھرم چکر پرورتن کیا ہے اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں آنسر دیکھیں تو یہاں پر آنسر ہے دھرم چکر پرورتن کا عرض ہے دھرم کے چکر کو گھومانا یعنی کہ اس سبد کا اس واقعے کا مطلب ہے دھرم چکر کو گھومانا گیان پرابتی کے بعد مہاتمہ بودھ نے وارنسی کے پاس سارنات کے مرگ داؤ میں یہ غلط ہے اساد پرورنیما کو اپنا جو پرورتن اپدیش دیا اسے دھرم چکر پرورتن کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی کہ گیان پرابتی کے بعد مہاتمہ بودھ نے وارنسی کے اندر سارنات کے اندر وارنسی میں جو سارنات جگہ ہیں وہاں پر جو اپنا پہلا دھرم اپدیش دیا تھا اس دھرم اپدیش کو جو ہے دھرم چکر پرورتن کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بعد اگلا کوششن ہے کوششن نمبر ٹونٹی فور آئین اکبری کا وارنن کیجئے تو یہاں پر آنسر ہے آئین اکبری کے بارے ہم بتانا تھا آنسر دیکھیں پہلا پوائنٹ ہے اکبر کے سامراجے کا جھلک درسانہ یعنی کی آئین اکبری کے اندر جو اکبر تھا اس کا جو سامراجے تھا اس کے بارے میں اس کے اندر بتایا گیا ہے جھلک درسانے کا مطلب ہے کہ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے سینگنک سنگٹھن کا وارنن کرنا یعنی کی جو اکبر کا جو سینگنک سنگٹھن تھا اس کے بارے میں وارنن کیا گیا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے سرکار کے ویبھاگوں اور پرانتوں کے بارے میں وسترط سے جانکاری دینا یعنی کی سرکار کے جو ویبھاگ ہوتے ہیں اس کے بارے میں اور جو پرانت تھے رجے تھے ان کے بارے میں جو ہے وسترط یعنی کی جانکاری دیتا ہے راجسو یعنی کی ٹیکس اور کس تروت یعنی کی راجسو کہاں سے پرابت کیا جاتا تھا اور اس کا حساب جو تھا اس کے بارے میں اس کے اندر جانکاری دی گئی ہے اس کے بعد ہے کھیتی ہر سماج کا ورنڈ کیا گیا ہے یعنی کی کسانوں کے بارے میں اس سمیے کے جو کسان تھے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے بعد اگلا کوششن ہے ستھائی بندوبست سے آپ کیا سمجھتے ہیں آنسر دیکھیں تو یہاں پر آنسر ہے بھومی کر یعنی کی بھومی سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے یعنی کی کسانوں سے جو ٹیکس لیا جاتا تھا یا جس کو ہم لگان کے نام سے بھی جانتے ہیں لگان اکٹھا کرنے کی پرتھا کو سترہ سو تیران میں میں انگریجی گوورنر لارڈ کارنوالیس نے چلائی یعنی کی یہ جو ستھائی بندوبست کی جو ویوست تھا تھی انگریجی گوورنر لارڈ کارنوالیس نے سترہ سو چھاسی سے لے کر سترہ سو تیران میں کے بیچ یہ ستھائی بندوبست جو ہے چلائیا اور یہ کیا تھا اس کے اندر جو ہے ٹیکس لیا جاتا تھا اس ویوستہ کے انترگت بھومی جمیداروں کو ستھائی روپ سے دے دی گئی یعنی کی یہ جو ویوستہ تھی اس ویوستہ کے انترگت جو انگریج تھے انہوں نے جو ہے جمیداروں کو بھومی دے دی ستھائی روپ سے ان کے نام کر دیا یعنی کی ان کو دے دی اور اس بھومی سے وہ کیا کرتے تھے ٹیکس لیتے تھے اس بھومی کروی وستہ کو ستھائی بندوبست کا نام دیا گیا یعنی کہ ستھائی بندوبست اس لئے بولا گیا ہے جمین جو ہے جمیداروں کو دے دی گئی اور جمیداروں سے جو ہے ٹیکس وصول کیا جاتا تھا یہ ستھائی بندوبست تھا اس کے بعد اگلا کوششن ہے کتاب الہند کس نے لکھی اس کی تین مکھے ویسیستاؤں کے بارے میں بتائیے آنسر دیکھیں تو یہاں پر آنسر ہے کتاب الہند کی رچنا ال بیرونی نے کی یعنی کہ یہ لکھا تھا اس کا اس کی مکھے ویسیستائیں اس پرکار ہیں یہ ہے کتاب عربی میں لکھی گئی یعنی کہ اس کتاب کو جو ہے عربی بھاسہ کے اندر لکھا گیا اس کی بھاسہ سرل اور سپسٹ ہے یعنی کہ یہ جو کتاب ہے اس کی بھاسہ جو سرل تھی اور سپسٹ تھی یہ ہے ایک وسترت گرنت ہے جو ساماجیک اور دھارمک جیون درسن خگول ویجیان قانون آدھی ویشو پر لکھی گئی ہے یعنی کہ یہ سبھی ان سبھی ویشو کے اوپر جو ہے یہ کتاب لکھی گئی ہے اسے ویشو کے آدھار پر اسی ادھائیوں میں بھا جت کیا گیا ہے یعنی کہ ویشے کے انصار سبجٹ کے انصار اس کو جو ہے اسی یعنی کہ ایٹی ادھائے یعنی کہ پاتھوں میں بھا جت کیا گیا ہے یعنی کہ اس کتاب کے جو ہے اسی پاتھ ہیں ایک طرح سے یوں مان لیجی الگ الگ ویسے پر پرتیک ادھائے کا آرمب ایک پرسن سے ہوتا ہے یعنی ہر ایک پارٹ جو ہے ایک پرسن سے شروع ہوتا ہے یعنی ایک کوششن ہے اور اس کوششن کا جو آنسر ہے اس کے انوزر وہ جو ہے اس کا ایک پارٹ بنتا ہے اور انت میں سنسکرت وادی پرمپراؤں کے آدھار پر اس کا ورنن کیا گیا ہے اس کے بعد نیکس کوششن ہے کوششن نمبر ٹونٹی سیون کنہی تین یاتیوں کے بارے میں بتائیے جنہوں نے مدہ کال یعنی کی گیارویں سے سترویں ستابدی کے بیچ میں بھارت کی یاترہ کی یعنی کی کوئی بھی تین یاتریوں کے بارے میں بتانا ہے جنہوں نے گیارویں ستابدی سے لے کے سترویں ستابدی کے بیچ میں بھارت کی یاترہ کی تھی آنسر دیکھیں تو یہاں پر آنسر ہے سب سے پہلے ہے البرونی گیارویں ستابدی میں اچھ بیکستان سے آیا تھا یعنی کی البرونی جو ہے گیاروی ستابدی میں آیا تھا اور یہ اجبکستان سے آیا تھا اس کے بعد ہے ایبن بطوتا نام ہے یہ چودوی ستابدی میں آیا تھا اور مرکو سے آیا تھا اس کے بعد ہے فرانسوا برنیر ستروی ستابدی میں آیا تھا اور یہ آیا تھا فرانس سے اس کے بعد اس کے چوئیس میں بھی کوششن ہے ایک چوئیس والا کوششن ہے ادھے سے پرستاووں میں کن آدرسوں پر جور دیا گیا ہے آنسر دیکھیں تو یہاں پر آنسر ہے کوشن تھا ادھر سے پرستاو Chancellor میں کن آدھر سے پر جور دیا گیا یعنی کی جو ہمارا سویدان ہے ادھر جو ادھر سے پرستاو ہے اس میں کس چیز کے اوپر زیادہ جور دیا گیا ہے اس کے بارے ہم بتانا ہے آنسر دیکھیں پربوطہ سمپن سوتنتر بھارت کی ستھاپنا یعنی کی پربوطہ سمپن بھارت کی ستھاپنا یعنی کی ایک سوتنتر بھارت کی ستھاپنا اور اس کے سبھی بھاگوں اور سرکار کے انگوں کو سبھی پرکار کی سکتی اور اس کے سبھی بھاگ اور جو سرکار ہیں اور سرکار کے جو سبھی انگ ہیں ان سبھی پرکار کے انگوں کو سکتی اور عدیقار جنتہ سے پرابت ہونا ہے یعنی جو سرکار کے پاس سکتیاں ہیں اور جو بھاگ ہیں ان کو جو سکتیاں ہیں وہ جنتہ دوارہ دی گئی ہیں بھارت کے سبھی لوگوں کو ساماجک آرثک اور راز نیتک نائے پد اوسر اور قانون کے سمک سمانتہ قانون اور ساروزنیک نیتکتہ کے انترگت ویچار ابی ویکتی ویسواس نسٹھا پوجہ ویاپار سنگٹھن اور کاریہ کرنے کی سوتنترتہ کی گارنٹی دینا اس کا مطلب ہے بھارتی سویدھان کے انترگت سبھی لوگوں کو ساماجک آردھک راجنیتک اور یہ جو سبھی چیزیں ہیں ان سبھی چیزوں کے اندر جو ہیں ہر ایک ناغری کو سمان ادھیکار پر دینا جو ہے جو سویدھان ہے اس کے جو آدرس ادھے سے جو پرستاؤں ہیں ان کے آدرس ہیں یہ اس کے بعد ہیں الف سنکھ کو پچھڑے اور جن جاتی والے چھتروں دلیت اور انعیورگ کے لیے سرکسہ کے سموچت اپائے کرنا اس کے بعد اگلا کوششن ہے کوششن نمبر ٹونٹی ایٹ اور یہ سیکشن سی ہے اس کے اندر جو ہے ایک پیسج آئے گا اس پیسج کو پڑھنا ہے سمجھنا ہے اور اس کے نیچے جو کوششن ہے ان کوششنوں کے آنسر دینے ہیں تو یہ پیسج تھا اور یہ اس کے کوششن ہے تو پہلا کوششن ہے اس ویکتی کی پہچان کریں جس نے راجہ کو سنسار تیاغنے کے لیے پریلیت کیا آنسر دیکھیں پہلے کوششن کا آنسر ہے رانی کملہ وطی نے راجہ کو سنسار تیاغنے کے لیے سمجھایا اس کے بعد اگلا کوششن دیکھیں اگلا کوششن ہے ہے راجہ کےول دھم اور کچھ بھی تمہیں نہیں بچائے گا دھم سبد کا کیا عرد ہے اور اس سے کس کی سکساؤں کا پالن کرتا ہے آنسر دیکھیں تو یہاں پر آنسر ہے دھم کا تات پریہ ستے سے ہے یعنی کہ دھم کا مطلب ہے ستے جو کسی کو بچا سکتا ہے اور کچھ نہیں یعنی کہ کیول ستے ہی ہے جو کسی کو بچا سکتا ہے اور کچھ بھی ایسا نہیں ہے سسے مہاویر کے اپدے سوکا پالن کر رہے ہیں یعنی کہ جو سسے ہیں وہ مہاویر کے اپدے سوکا پالن کر رہے ہیں اس کے بعد اگلا کوششن ہے نیملکت کتھن اپنی اڑان میں پکشیوں کی طرح اینینتریت کی سندھرب میں مہاویر کے سسے دوارہ کہا گیا تھا آنسر دیکھیں جس نے سانسارک سکھوں کو تیاغ دیا وہ ہے ہوا کی طرح بہے گا اور پکسی کی طرح بینا کسی چنتہ کے اڑے گا وہ ہے چاہتے تھے کہ لوگ ہر چیز سے الگ ہو جائیں جو سکھ دیتا ہے اور اچھا پیدا کرتا ہے اسے چھوڑ دیں اس کے بعد اگلا کوششن ہے کوششن نمار ٹونٹی نائن اس کے اندر بھی وہی ہے پیسیج ہے اس کو پڑھنا ہے اور پھر سمجھ کر اس کے نیچے کوششنوں کے آنسر دینے ہیں پہلا کوششن ہے کرائیکل امیار نے سندرتا کو کس پرکار چتریت کیا ہے تو اس کا آنسر یہ ہے کرائیکل امیار نے سندرتا کو پے یا ڈیمونیس کے روپ میں ویکت کیا ہے اس کے بعد دوسرا کوششن دیکھیں اوبرتی ہوئی نسے اوبرتی ہوئی آنکھیں سفید دات اور سکڑا ہوا پیٹ چلاتا اور چلاتا ہے دیئے گئے آنس میں کوئی کی اس تیتی کا کارن بتائیے آنسر دیکھیں آنسر دیکھیں کوئی پاگل ہو گیا تھا کیونکہ وہ ہے بھگوان سیو کی بھگتی میں چلا رہی تھی اور ولاپ کر رہی تھی اور اسے علم کانڈو میں بے برسی سے بے سبری سے کھوز رہی تھی اس لیے اس کی اوپستیتی اوبری ہوئی نسے اوبری ہوئی آنکھیں سفید دات اور سکڑا ہوا پیٹ بن گئی تھی اس کے بعد اگلا کوششن ہے کاویانس کا پرکشن کریں اس کے الجے ہوئے بال سبھی آٹھ تیساؤں میں فیلے ہوئے تھے آنسر دیکھیں آنسر دیکھیں اس کاویانس سے یہ ہے انومان لگایا جاتا ہے کہ بھگوان سیو علم کانڈو میں نرتے کر رہے تھے اور جہاں ان کے الجے ہوئے بال ہوا میں سوتنتر روپ سے گھومتے ہوئے ان کے انگوں کے ساتھ نرتے کرتے ہوئے سبھی آٹھ دیساؤں میں فیقے گئے تھے اس کے بعد اگلا کوششن ہے کوششن نمبر تھرٹی اس میں بھی وہی ہے پیسز پڑنا ہے اور اس کے نیچے کوششن ہے تو یہ کوششن ہے اس کتن میں جنہیں وہ کہا گیا ہے انہوں نے اپنے پیچھے ایک ویراثت چھوڑی ہے اور انہوں نے ویراثت کے پیچھے چھوڑ دیا ہے انہوں نے ویراثت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اس کتن سے آپ کیا نسکرس نکالتے ہیں اور سردار واللہ بھائی پٹیل دوارہ اپنے بھاسر میں دیئے گئے انتیم سندیس کو پہچانے آنسر دیکھیں آپ تینوں کوششنوں کے پہلے کوششن کا انصر تھا بریٹیس اس کے بعد دوسرے کوششن کا انصر ہے انگریج نہیں چاہتے تھے کہ بھارتی ایک جھوٹ ہوں انہوں نے اپنے آسان پرساسن کے لیے یعنی کہ آسانی سے وہ راججہ چلا سکیں کے لیے فوڈ ڈالو اور راج کرو کے نیتی لاغو کی یعنی کہ اپنا راججہ ٹھیک سے چلانے کے لیے آرام سے چلانے کے لیے انگریج جو نے فوڈ ڈالو اور راج کرو کے نیتی لاغو کی اور انہوں نے ایک ویبازن پیدا کیا جس نے لوگوں یعنی کہ پورے راستر کے جیون کو پر بھاویت کیا یعنی کہ اس کی وجہ سے لوگوں کا اور یعنی کہ پورے راستر کا جو جیون تھا وہ پر بھاویت ہوا اور اس سے باہر نکلنے کے آسکتہ کے اوپر جور دیا گیا یعنی کہ جو یہ انگریجو کی نیتی تھی فوڈ ڈالو راج کرو کی اس نیتی سے باہر نکلنے کے اوپر بھارتی نتاؤں نے اور آندولن کاریوں نے بہت سنگرس کیا اس کے بعد ہے سیکسن ڈی ایسے ٹائپ کوششن آگے پہلا کوششن ہے ہڈاپائی لوگوں کی کرسی پر ایک لیک لکھیں آنسر دیکھیں اور اس کے چوئس میں بھی کوششن ہے ہڈاپس سب بتائے کی ساماجیک و آردھک ویسیستاؤں پر پرکاس ڈالیے پہلے کوششن کا آنسر یہ ہے ہڈاپائی لوگوں کا مکھے ویبسائے کرسی تھا یا نہیں اس سمیے پر لوگوں کا مکھے ویبسائے تھا وہ کرسی تھا کھیتی باڑی تھا اتخنن کے دوران یعنی اناج کے دینوں کا پایا جانا اس اور سنکیت کرتا ہے یعنی کہ خدائی کے دوران اناج کے دنیں ملے ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس سمیے کے جو لوگ تھے وہ کرسی کرتے تھے کرسی کی ویدھیوں کا سپس جانکاری نہیں ملی ہے یعنی کہ کرسی کونسی ویدھی سے کی جاتی تھی اس ویدھی کے بارے میں جانکاری نہیں ملی ہے کھیتوں کے جوتنے کے سنکیت کالی بنگن سے ملے ہیں یعنی کہ کھیتوں کو جوتا جاتا تھا اس چیز کے جو سبوت ہے ساکھ سے ہیں وہ کالی بنگن سے ملے ہیں مہوروں پر ورشب کا چطر پایا گیا یعنی کہ مہور جو تھے یعنی کہ جو سکھے تھے سکھوں کے اوپر بیل کی تصویر پائی گئی ہے جو اس اور سنکیت کرتی ہے کہ لوگ جو ہیں اس سمعے پر کرسی کرتے تھے اس آدھار پر پورا تتوید انمال لگاتے ہیں کہ کھیت جوتنے کے لئے بیلو کا پریوگ ہوتا تھا اور اسی چیز سے جو پورا تتوید ہیں انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس سمعے پر کھیتوں کو جوتنے کے لئے بیلو کا پریوگ کیا جاتا تھا کئی سطلوں سے مٹی کے بنے حل بھی ملے ہیں یعنی کہ کئی بہت سی جگہ سے مٹی کے بنے ہوئے حل جس کا کام جس کو جوتنے کے لئے یوج کہہ جاتا ہے ملے ہیں ایسے بھی پرمان ملے ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دو فصلیں ایک ساتھ بھی اگائی جاتی تھی یعنی کہ یہ بھی ثبوت ملے ہیں کہ ایک ساتھ دو فصلیں اگائی جاتی تھی مکہ کرسی اپکرن قدال تھی جو کرسی کرنے کا جو مکہ اپکرن تھا وہ قدال تھا تتہا فصل کاٹنے کے لئے لکڑی کے ہتھوں پر پتھر یا دھاتوں کے فلک لگائے جاتے تھے اور جو فصل تھی پکنے کے بعد اس کو کاٹنے کے لئے لکڑی کی جو خطیں تھیں اس کے اوپر پتھر باندیا جاتا تھا یا پھر دھاتو کے جو فلک تھے اس کو لگائے جاتا تھا ادھیکانس ہڈپا چھتروں میں سچائی کے سادنوں کو وکست کیا گیا تھا یعنی کہ ہڈپا سے بتا کہ دوران جو ہے سچائی کے لئے سچائی کے سادنوں کا پریوک کیا جاتا تھا کیونکہ یہ چھتر آدھر سسک پرورتی کا تھا کیونکہ یہاں پر یہ جو چھتر تھا یہاں کی جو جلوائیوں تھی وہ آدھر سسک تھی سچائی کے مکھے سادن نہر اور کوئے تھے یعنی کہ اس سمعے پر بھی جو ہے ہڈپا سے بتا میں بھی نہروں کا پریوک کیا جاتا تھا اور کوئوں کا پریوک کیا جاتا تھا سچائی کے لئے افغانستان میں نہروں کے اوسیس ملے ہیں یعنی کہ افغانستان جو ہے آج کے سمعے پر وہاں پر نہروں کے اوسیس ملے ہیں پرائے سبھی جگہ کوئے ملے ہیں یعنی کہ لگ بگ ہر جگہ پر کوئے ملے ہیں اور دھولا ویرہ میں جلسے ملے ہیں اور دھولا ویرہ کے اندر جو ہے تالاب بھی ملے ہیں جلسے مطلب تالاب سب بوت ہے سچائی ہی تو اس میں جل سنچے کیا جاتا تھا یعنی کہ یہ انمان لگایا گیا ہے کہ کھیتی کے لیے یعنی کہ سچائی کرنے کے لیے اس کے اندر پانی اکٹھا کیا جاتا تھا اس کے بعد جو چوئیس میں کوشن تھا اس کا انصر ہے یہ ہڑپا سے بتا کے جو ساماجیک اور آرثیک جو تھا جیون اس کے بارے میں بتانا تھا تو پہلے ہے ساماجیک جیون ہڑپا سے بتا میں پریوار ہی ساماجی اکائی تھی یعنی کہ پریوار ہوتا تھا یہ ساماجی اکائی ہوتی تھی ساماج ماتر ستہ اتمک تھا یعنی کہ ساماج جو تھا وہ پتر کی بجائے ماتر ستہ اتمک تھا ہڑپا سے بتا کے لوگ ساکہاری اور ماسہاری دونوں پر کر کے بوجن کرتے تھے ایک خدائی سے پرابط سوئیوں کے عوصے سے پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ سلے وستر پہنتے تھے یعنی کہ ہڈپا سے بتائے کہ لوگ جو ہے سلے وستر پہنتے تھے کیونکہ سوئی ملی ہے ستریان یعنی کہ عورتیں جو ہے جوڑا بانتی تھی پروس لمبے بال تتہ داڑی موچ رکھتے تھے یعنی کہ پروس جو تھے اس سمیے کے وہ لمبے بال اور داڑی موچ رکھتے تھے اس کے بعد ہے آرثک جیون ہڈپا سے بتائے کہ لوگوں کا آرثک جیون ہڈپا سے بتائے کہ ارث ویوستہ مکھے روپ سے کرسی پر دھانے ارث ویوستہ تھی جیسا کہ ابھی اوپر بھی پڑا تھا اسی کے بارے میں تھا کہ ہڈپا سے بتائے کہ جو لوگ تھے وہ کرسی کرتے تھے پرنتو ویاپار اور پسو پالن کا پرچلن بھی تھا لیکن کرسی کے علاوہ ویاپار بھی کرتے تھے اور پسو پالن بھی کرتے تھے یعنی کہ پسو کو پالتے تھے سندو چھتر کی اروقتہ کا ایک مکہ کارن سندو ندی آنے والی بار بھی تھی یعنی کہ سندو ندی کی جو جمین تھی وہ زیادہ ارورک تھی اور اس کا کارن یہ تھا کہ سندو ندی کے دوارہ جو بار آتی تھی بار کی وجہ سے جو جمین تھی وہ اپ جاؤ ہو جاتی تھی یہاں کے لوگ گہوں جو رائی مٹر جوار آدھی اناج پیدا کرتے تھے یعنی کہ ان سبھی چیزوں کے پیداوار کی جاتی تھی ہڑپا سبتہ میں سر و پر تھم کپاس کی کھیتی پرارب کی گئی یعنی کہ ہڑپا سبتہ کے اندر سب سے پہلے کپاس بویا گیا تھا ان بھنداروں کا نرمان ایک پر مکھ ویسستہ تھی یعنی کہ اس سمیے پر ان کو یعنی کہ اناج کوئی کٹھا کرنے کے لیے ان بھندار بنائے گئے تھے یعنی کہ سٹوریج سسٹم تھا اس کے علاوہ کتے مرگیاں بیل گائے بھیس بکری بھیڑ سور آدھی پالے جاتے تھے یہ لوگ دودھ ماس تتھا کرسی کے کاریوں اور بارڈ ہونے کے لیے ان کا پریوگ بھی کرتے تھے اس کے بعد اگلا کوشن ہے کبیر اتھوا گرو نانک دیو جی کے مکھے اپدیسوں کا ورنن کیجئے اور چوئس کے اندر ہے بے سیریہ اور با سیریہ سوفی پرمپرائے کے بیچ ایک روپتہ اور انتر دونوں کو سپسٹ کیجئے آنسر دیکھیں دونوں کو سنو کے تو پہلے یہاں پر کبیر کے بارے میں بتایا گیا ہے کبیر کبیر جی سند قویوں میں ویسے ستھان رکھتے تھے ان کے مکھے اپدیس نملکی تھے پہلا ہے انہوں نے بہو دیو واد تتھا مورتی پوجہ کا کھنڈن کیا یعنی کی ایک سے ادھیک دیوتاؤں کو ماننا اور مورتی پوجہ کا انہوں نے ویرود کیا تھا کھنڈن کرنے کا مطلب ہے ویرود کیا جکر اور اسک کے سوفی سند سدھانتوں کے پریوک دوارہ نام سمرن پر بل دیا گیا کبیر کے انسار پرم ستے اتھوہ پرماتما ایک ہیں بلے ہی ویبھن سمپردائیں کے لوگ الگ الگ ناموں سے پکارتے ہیں انہوں نے پرماتما کو نیراکار بتایا نہیں کی پرماتما یعنی بھگوان کو بنا آکار کا بتایا ان کے انسار بھکتی کے مادہم سے موکس ارثات موکتی پرابت ہو سکتی ہے انہوں نے ہندووں تتہا مسلمانوں دونوں میں دھارمک آڈمبروں کا ویرود کیا وید جاتی بھید بھاؤں کے ویرود تھے اس کے بعد ہے ویچاروں کا سنسلیشن کبیر جی نے اپنے ویچاروں کو قویے کی آم بول چال کی بھاسہ میں ویکت کیا جسے آسانی سے سمجھا جا سکتا تھا کبھی کبھی انہوں نے بیج لیکن کی بھاسہ کا پریوک بھی کیا جو کٹھن تھی ان کے دیہانت کے بعد ان کے انیویائیوں نے یعنی کہ جو اس کے فولور تھے سسے تھے اپنے پرچار پرچار دوارہ ان کے ویچاروں کا سمپیکشن کیا اس کے بعد ہے سری گروہ نانک دیو جی آنسر دیکھیں سری گروہ نانک دیو جی کا جنم پنجاب کے ننکانہ صاحب میں ہوا یہ ہے ستھانہ پاکستان میں ہے یعنی کہ ننکانہ میں جو ہے جنم ہوا تھا ان کا اور یہ جو ہے اس سمیں پر پاکستان میں ہے انہوں نے ہندی اور گنیت کی پرارمبک سکسہ پرابط کی اور فارسی اور عربی کا بھی گیان پرابط کیا ان کا ویوہ چھوٹی آئیو میں ہو گیا تھا وہے اپنا ادھیک تر سمیں صوفی تتھا بھکتی سنتوں کے بیچ بتاتے تھے انہوں نے دور دور تک کی یاترائیں بھی کی ان کے مکھیں اپنی صدر نملکت ہیں پہلا ہے انہوں نے نرگون بھکتی کا پرچار کیا انہوں نے دھرم کے سبھی بہاری آڈمبروں کا کھنڈن کیا ان کے لیے پرمپورن رب یعنی کہ پرماتما کا کوئی آکار یا روپ نہیں تھا انہوں نے رب کی اپاسنا کے لیے ایک سرل اپائے بتایا اور وہے تھا نیرنتر سمرن یعنی کہ یاد کرنا اور نام جھپنا ویچاروں کا سمپریشن گرو نانک دیو جی نے اپنے ویچار پنجابی بھاسا میں بھاسا میں سبد کے مادم سے لوگوں کے سامنے رکھے وہے یہ سبد الگ الگ راغوں میں کہتے تھے اور ان کا سیوک بھائی مردانہ رباب بجا کر اس کا ساتھ دیتا تھا اس کے بعد جو چوئیس میں کوشن تھا اس کا آنسر ہے یہ ویڈیو کافی بڑی ہو گیا اس لئے ایکسپلین نہیں کر رہا ہوں یہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کوشن نمبر 33 اور اس کے چوئیس میں جو کوشن ہے یہ وہ کوشن ہے اور میپ والا کوشن ہے یہ کوشن نمبر 34 تو یہ تھے کوشن اب میں آپ کو آنسر دکھاتا ہوں کوشن نمبر 33 کا آنسر ہے یہ پہلے ہے ساماجی کارن اس کے بعد اس کے بعد جو کوشن چوئیس میں تھا اس کا آنسر ہے یہ تو یہ تھا آپ کا باروک اقصہ کا اتھیاس یعنی کی ہسٹری کا کوشن پیپر اور اس کا سولوشن ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اول کے پٹن کے اوپر کلک کر لیں تاکہ جب نیکس ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے